اسلام علیکم to everyone Dear students آج کی یہ ویڈیو ہماری AFNS انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ AFNS انٹرویو کال سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ فائنل میڈیکل اور فائنل سیلیکشن سے ریلیٹڈ کچھ اپڈیٹ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا Dear students سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں ملتان سینٹر کی تو ملتان سینٹر پر انٹرویوز اینڈ ہو گئے ہیں ملتان سینٹر پر اب انٹرویو کی کال کسی کے پاس نہیں آئے گی اسی طرح لاہور سینٹر کی بات کی جائے تو لاہور سینٹر پر بھی انٹرویوز اینڈ ہو گئے ہیں مطلب لاہور سینٹر پر اب کسی کے پاس انٹرویو کی کال نہیں آئے گی اسی طرح اب اگر مزید کراچی کی بات کر لی جائے تو کراچی سینٹر پر بھی ختم ہو گئے ہیں کراچی سینٹر پر بہت پہلے سے انٹرویوز اینڈ ہو چکے ہیں وہ آپ کو پہلے اپ ڈیٹ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ کوئٹا سنٹر پر بھی انڈ ہو گئے ہیں کوئٹا سنٹر پر بھی انٹرویوز نہیں ہو رہے جن کے ہونے تھے ہو گئے ہیں اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں راول پنڈی سنٹر کی دیئر سٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے بہت پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ راول پنڈی سنٹر پر انٹرویوز کی جو پہلی ڈیٹ ہوگی وہ 25 جنوری ہوگی مطلب 25 جنوری وہ ڈیٹ ہوگی جس میں انٹرویو ہوگا تو راول پنڈی سنٹر پر بھی اب انٹرویوز کی کالز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں مطلب آج 21 ہے 22 ہے 23 چوبیس ان چار ڈیرس میں انٹرویوز کی کالز آئیں گی اور 25 کو سٹوڈنٹ کا انٹرویو ہوگا اسی طرح پھر آنورڈ یہ انٹرویوز چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ 22 جنوری تک یہ انٹرویوز راول پنڈی سنٹر پر انڈ ہوں گے مطلب 22 جنوری تک راول پنڈی سنٹر پر انٹرویوز ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر راول پنڈی سنٹر پر بھی انٹرویوز انڈ ہو جائیں گے اگر اس کے بعد پشاور سنٹر کی بات کی جائے تو پشاور سنٹر سے لیٹڈ ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ آ نہیں رہی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی اتھنٹک اپ ڈیٹ شیئر کی جائیں لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی افیشیل نیوز نہیں آئی جس کے بیس پہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ پشاور سنٹر پر انٹرویوز فلان ڈیٹ سے فلان اگزیک ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے انٹرویوز سٹارٹ ہوں گے لیکن جیسے ہی کوئی افیشیل نیوز آتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گی ابھی کے لیے اتنا ہے کہ ٹین فیبریڈی سے پشاور سنٹر پر انٹرویوز سٹارٹ ہوں گے لیکن یہ کوئی افیشیل نیوز نہیں ہے جیسے ہی کچھ کنفرم ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اگر ٹین فیبریڈی سے پشاور سنٹر پر انٹرویوز سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ٹوینٹی ٹو فیبریڈی تک انٹرویوز کانٹینیو رہیں گے اور راول پنڈی سنٹر کے ساتھ ہی وہاں پر انٹرویوز اینڈ ہو جائیں گے اس کے علاوہ دیئر سٹوڈنٹس اگر انٹرویو کی پریپریشن کے لیے آپ ہمارا ورڈسپ گروپ جائن کرنا چاہتے ہیں اور آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر ورڈسپ کر کے آپ ہمارا ورڈسپ گروپ جائن کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہماری آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی کوئی کیوری ہے کوئی قویشن ہے تو آپ انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں آئی ڈی آپ کو سامنے شو ہو رہی ہے اس آئی ڈی پر آپ انسٹاگرام پر میسج کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسپونس کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر فائنل میڈیکل سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو فائنل میڈیکل میں آپ کے تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں تو فائنل میڈیکل سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یاد رہے کہ جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے وہ تقریباً دس سے بارہ دن لگ جاتے ہیں تو دس سے بارہ دن میں آپ کا فائنل میڈیکل ریڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ ریپورٹ سامنٹ کروانی ہوتی ہے تو دس سے بارہ دن فائنل میڈیکل میں لگ جاتے ہیں اب بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ فائنل میڈیکل کے بعد آگے کا پروسس کیا ہوتا ہے جن سٹوڈنٹس کا فائنل میڈیکل کلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کی فائنل سیلیکشن دوبارہ فائنل سیلیکشن کے لیے جی ایچ کی راول پینڈی میں ایک میرٹ لسٹ ڈسپلی کی جاتی ہے اس میرٹ لسٹ میں جتنے بھی کیڈیڈیٹس کا نیم آتا ہے ان کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اب یہاں پہ دوبارہ اس میرٹ لسٹ میں دوبارہ ایگریگیٹ بنتا ہے مطلب آپ کے ایف ایسی کے مارکس آپ کے میرٹرک کے مارکس آپ کے انٹرویو کے مارکس بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن سٹوڈنٹس نے انٹرویو دیا ہے تو وہاں پہ آپ کے مارکس لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک قسم کا دوبارہ ایگریگیٹ بنتا ہے اور دوبارہ پرسنٹیج بنتی ہے اور جی ایچ کی راول پینڈی سینٹر میں دوبارہ ایک لسٹ ڈسپلی کی جاتی ہے تو کیونکہ ٹوٹل اس طرح 625 سیٹس ہے تو 625 کینڈیٹس کی ایسے ایک میرٹ لسٹ لگے گی ہو سکتا ہے اس لسٹ میں زیادہ کینڈیٹس ہوں تو جو پہلے 625 کینڈیٹس ہوں گے ان کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد جن کی پرسنٹیج کام ہوگی انہیں ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو اسی طرح یہ فائنل سیلیکشن ہو گئی اور یہ فائنل سیلیکشن فائنل میڈیکل کے تقریباً پندرہ یا بیس دن لگ سکتے ہیں پندرہ یا بیس دن کے بعد یہ فائنل سیلیکشن کی میرٹ لسٹ جی ایچ کی راول پینڈی میں ڈسپلی کر دی جائے گی مطلب راول پینڈی سینٹر پر جب انٹریوز کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد پندرہ سے بیس دن کے بعد پھر یہ جی ایچ کی راول پینڈی سینٹر پر فائنل میڈر لسٹ ڈسپلی کی جائے گی اور فائنل میڈر لسٹ جیسے ہی ڈسپلی ہوگی اس کے ون ویک کے بعد آپ کو ریپورٹ کرنا ہوگا اور آپ کو جو بھی سینٹر ایلوکیٹ کیا جائے گا یا جو بھی جگہ بتائی جائے گی آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی ٹریننگ کرنی ہوگی ٹریننگ کون کونسی پلیسز پہ ہوتی ہے وہ پچھلی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ فلان فلان پلیسز پہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس ٹریننگ کے دوران سٹیپن بھی دیا جاتا ہے اور چار سال کے بعد آپ کو لیفٹین اینڈ کا رینگ دے دیا جاتا ہے اور پھر آپ نے آرمی کو سرف کرنا ہوتا ہے یہ تمام طرح پرسویجر ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ای 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 اور بھی زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں